کیا سید عام لوگوں کے سامنے اپنی عظمت کو بیان کر سکتے ہیں نصب کی وجہ سے اور اگر کوئی ایسا عمل کریں اور ایسا لگے کہ اس کے لہجے میں گرور ہے تو اس پر کیا حکم ہوگا دیکھیں اگر کسی غرض صحیح کے تحت کوئی سید صاحب اپنا نصب بیان کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے تو اس غرض صحیح کے تحت ان کا بیان کرنا درست ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ موقعوں سے ممبر پر کھڑے ہو کر اپنا نصب بھی بیان فرمایا ہے اور فرمایا ولا فخرہ اس پر کوئی فخر کی بات نہیں اور پورا نصب اپنا بیان فرمایا تو اس طرح کوئی سید صاحب کسی صحیح ضرورت کے پیش نظر کسی صحیح ضرورت کے غرض سے اپنا یہ ظاہر کرتے ہیں حظمت تو کر سکتے ہیں باقی رہا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے عمل سے ایسا لگے کہ لہجے میں غرور ہے تو کیا حکم ہوگا دیکھیں یہ غرور تکبر یہ سب چیزیں اندر کی کیفیت کا نام ہے اب اندر کی اس کی کیفیت غرور تکبر کی ہے یا نہیں یہ تو ہم نہیں جان سکتے کیونکہ ہم نے کسی کا دل چھیل کر یا اس کے اندر جھاک کر نہیں دیکھ سکتے اب یہ ہے کہ اس کے لہجے سے اس پر یہ حکم لگانا کہ تکبرن یہ ایسا چیز کہہ رہے ہیں غرور کے طور پر یہ کہہ رہے ہیں تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہوتا کہ ایک کسی پر تحمت رکھنا اس سے بدزن ہونا ہے اور بدزن ہونا یہ شریعت اسلامیہ میں منع ہے قرآن پاک میں ہے کہ بعض زن کیا گناہ ہو سکتے ہیں اور یہ آپ کو گناہی کے طرف لے جا رہا ہے تو مسلمان کے ساتھ حسن زن رکھے ٹھیک ہے اور حسن زن کے بھائی اگر بیان کر رہے ہیں کسی غرضیں صحیح صحیح بیان کر رہے ہوں گے اور ان کا لہجہ ہو سکتا بیان کرتے کرتے ان کا ایسا بن گیا ہوگا لیکن اندر سے اسی کوئی بات نہیں ہوگی باقی اگر ایسا ہوگا ہی تو پھر یہ اپنے رب کو جواب ان کو دینا ہے ہمیں نہ ان کے عمال کا جواب دینا ہے اور نہ ہی ان کی قبر میں ہمیں جانا ہے ان کو اپنی قبر میں جانا ہے ان کو جواب دینا ہے ان کے عمال انہی پر چھوڑ دیجئے